ملاقات میں پنجاب کی انتظامی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اگاہ کریں آپ کو اس ملاقات کے حوالے سے جو کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے مابین ہوئی ہے ملاقات میں مختلف امور زیر بحث آئے ہیں جس میں پنجاب کی انتظامی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے ان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی یہ چھوٹی مدد کا دورہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان لہور آئے ہیں اور اس تھوڑے سے وقت میں مختلف امور زیر بحث بھی آئے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے لہور پہنچے وزیر اعظم عمران خان اور ابھی آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف امور زیر بحث آئے ہیں اس موقع پہ مختلف پارٹی رہنما اور نمائندگان بھی موجود رہے اور ملاقات کی گئی وزیراعظم امنان خان سے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا انتظامی امور کے بارے میں بات چیت کی گئی سیاسی صورتحال پر بات کی گئی اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس پہ بات کی گئی جبکہ جو حالیہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں جو پنجاب میں پہلے سے ہی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو شامل ہیں جو ابھی زیر بحث آئے ہیں اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں لاکتن ساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے جی لاکتن ساری حضیر اعظم امنان خان جو ہیں آج مختصد دورے پر اسلامبہ سے لاہور پہنچے ہیں اور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے گورنر ہاؤس آئے جہاں پر گورنر پنجاب جو محمد سربر نے ان کا استقبال کیا ہے گورنر ہاؤس سے سیدھے وہ ایوانے وزیرالہ آرٹ کلپ پہنچے ہیں یہاں پر ان کی وزیرالہ پنجاب ستار عثمان دستار سے ملاقات چاری ہے وزیرالہ پنجاب ستار عثمان دستار نے پنجاب میں جو سورزہ پلان ہے اس کے پندرہ نکات کے حوالے سے وزیر آدمی کو بریف کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ہے اس کے پنجاب میں جو تیرہ شہروں کے کام جاری ہے اس کے حوالے سے بریف کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے اس کے حوالے سے وزیر آدم کو بریف کیا گیا ہے اور وزیر آدم جو ہیں وہ عثمان وزیرالہ سے ملاقات کے بعد ارکان پنجاب سمبلی جو تحریکین ساتھ کے ہیں ان کے ساتھ پولا کارکٹر کریں گے اس کے بعد صوبائی وزیر آدم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور بنیادی طور پر وزیر آدم جو ہیں وہ ارکان سمبلی اور اپنے پارٹی وزیر آدم کو ایک لاحہ حمل دیں گے کہ جو سینٹ کا انتخاب آ رہا ہے پندرہ نوبر کو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ منظم اندازہ اس الیکشن کو لڑے گی کیونکہ پی ٹی آئی کی پنجاب اور اپوزیشن جو ہے اس میں بہت کام فرق ہے ووٹوں کا اس لیے منظم موقع پی کیا ہی ایک سینٹ کے الیکشن پر دونوں سیٹوں کو نکالنے کے لیے پلاننگ کرے گی اور صاحب صاحب پنجاب میں جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف منصوبے ہیں اس پر وزیر آدم اپنی ہدایات چاری کریں گے مختلف امور زیر بحث آئے ہیں اور وزیر آدم ہدایات بھی جاری کریں گے اس موقع پر شکریہ علاقہ تنساری